ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل کے اسلام آباد سٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں آپ کا میز باہن ناصر محمود خان آپ سبی سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم ایف ایم نائنٹی ایٹ اور دنیا بھر میں جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے آپ ہمیں سن سکتے ہیں دوستی ریڈیو ڈاٹ کام جی اس ویب سائٹ پہ جائیے اور سنیے ہماری ٹرانس مشن جو کیاپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں جہاں جہاں تک آباز سپانس رہی ہیں یہ امید ہے ہمارے سبی سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال دوہزار اکیس کے پہلے مہینے کا انیسمہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فرائیڈے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے رات آٹھ سے نو بجے کی درمیان جس میں ہم اپنے برادر دوست بہت سی ملک چین سے مطالق معلومات شیئر کرنے کے علاوہ کچھ بینال اقوامی منظر نامے پہ اوبرنے والی اہم خبروں پر تب سے اور تدزیر پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام کا کیا موضوع ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ٹریک کے بعد اور فرم نائنٹی ایڑ دوستی چینل کے اسلام بہت سٹوڈیوز سے پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان اور ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے صرف ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب السلام علیکم آپ خرید سے ہیں ڈاکٹر صاحب جی اللہ کو شکر آپ بتائیے ہمیں پچھلے سال کی جو ریپورٹس ہیں وہ اب آنا شروع ہو رہی ہیں سامنے کچھ اندازے بھی تھے کچھ پرڈکشنز بھی تھی اور اب جو ہیں وہ جو کچھ بھی ہوتا رہا پچھلے سال کا اس کی ریپورٹس اب آنا شروع ہیں سامنے ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو آئی ایم ایف نے کووٹ کے پرسپیکٹف میں اپنی پرڈکشنز کی تھی وہ تھوڑی سی غلط ثابت ہوئی چائنہ کے معاملے میں کیونکہ چین وہ واحد ملک بن کے ہمارے سامنے آیا ہے اوبر کے سامنے آیا ہے جس کے اکانومی دوہزار بیس میں بہتر رہی ہے پوری دنیا کے مقابلے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سو کھرب سے بھی زائد اس کی وہ جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ بڑھ گئی اور اس کی گروت جو ہے وہ خاصی بہتر رہی ہے کچھ اس حوالے سے بتائی کہ یہ ایک تو ریپورٹ کیا ہے اور دوسرا اگر یہ اضافہ ہوا ہے تو ایسا کیا ہوا کہ چین جو ہے اس کی اکانومی بہتر رہی پیشتے صاحب جی شکریہ بلکل یہ بہت اہم آج کا موضوع ہے جو آپ نے ابھی بات کی بلکل اسی طرح ہے کیونکہ دوہزار بیس کے بارے میں جو تجزیہ تھے وہ یہی تھا کہ ظاہر ہے کووڈ کے ویسے بہت معیشتوں کو جو نقصان پہنچ رہا تھا تیزی سے اس میں یہی توقع کی جاری تھی کہ ایک تو اوورال یہ تھی کہ اوورال ورڈ اکانومی بہت ڈاؤن پہ جائے گی پھر ایشیا کی اکانومی اس کے بارے میں تھا بہت ڈاؤن جائیں گی لیکن ہوا یہ کہ جب کووڈ کے بعد چین کی حکومت نے کچھ بنیادی ایسے اقدامات کیے جس سے دو چیزوں کو اڈریس کیا ایک تو صحت کے حوالے سے انہوں نے اس کو وائرس کو زیادہ پھیلنے کے بارے اس کو کنٹین کیا اور پوری دنیا کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہے جو ان کے تجربات تھے دوسرے یہ تھا کہ انہوں نے جو مقامی علاقائی بینکوں کو ایک ہدایت کی کہ وہ لیکولٹی دیں اور جو وہاں کی جو یعنی سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے ان کو لونز دیں اور تاکہ وہ بہت زیادہ کام کریں اور اس کے بعد بڑے منفیکشننگ سیکٹر جو ہے اس کو بھی ڈیویلمنٹ کے لیے الگ سے پیکجز ہوئے وہاں پہ پھر ایک کی ہے کہ ترقی کا ایک دور شروع ہوا انڈسٹریل پروڈکشن کے حوالے سے تو وہ پروڈکشن تھی جو پوری دنیا کی ڈیمانڈ اس وقت ہے کیونکہ پوری دنیا میں کارخانے بن چل رہے تھے اور معیشہ اجامت تھی لیکن یہ کہ چونکہ سپلائز کی بھی ضرورت تھی تو اس ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لیے چین نے جو اپنا کردار اضا کیا اس میں یہ ہے کہ بہت ساری پروڈکشن سیکٹر کی ایسی مسنوات تھی جس میں دس گناہ تک ان کا یعنی چینی مسنوات کا اضافہ اور ڈیمانڈ پوری کرنے کی جو ایک صلاحیت تھی اس کو بروہ کار لانے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ پروڈکشن جو نیگٹیو گروہ میں جا رہی تھی وہ یہ ہوا کہ مجموع طور پر دوہزار بیس کے لیے دوہزاریہ تین فیصد چین کی جو ہے یہ گروہ ہے اس کو کہا گیا کہ یہ اس وقت بڑی ترقی کر گئے جس کو آپ نے میں بھی بتایا کہ سو خرب یوان یعنی کموں بیس ساڑھے پندرہ خرب دالر اس میں اضافہ ہوا لیکن یہ تو میں نے پورے سال کا بتایا نا دو اشاریہ تین لیکن اگر آپ جو گزشتہ سمائی یعنی لاس سمائی ہے دوہزار بیس کی اس میں لیکن تو یہ شرعہ چھ اشاریہ پانچ فیصد اضافہ کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے یعنی مجموعی طور پر جو ابھی پرڈکشن ہے کہ دوہزار اکیس میں اگر یہ ٹرین جاری رہے چین کے تو وہ آٹھ اشاریہ سات فیصد ہو جائے گی گوئے چھ اشاریہ پانچ فیصد تو گزشتہ سال کی آخری جو چوتھی سمائی تھی اس میں یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے اب آپ یہ دیکھیں جی ڈی پی میں جو یہ اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ تھوڑے تھوڑے جو میں ماہرین کے دیکھ رہا تھا آرہا دیکھ رہا تھا کچھ چینی جو بینکوں کے ایکسپارٹس ہیں اور جو اکانومی کو دیکھتے ہیں وہ خود کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہ بہت سارے جو مجبوری تاثر یہ ہے کہ دوہزار بیس میں بہت اچھا رہا چین کی جی ڈی پی کے حوالے سے جتنی اچیومنٹ ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک دیکھنے میں آیا کہ جو لوکل کنزمشن پیٹرن ہے یعنی لوگوں کی جو مقامی سطح پہ خریداریوں کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی واقع ہوئی اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بہت ساری جو پروڈکشن ہے باہر کے لئے ضرور جا رہی تھی لیکن یہ ہے کہ کووڈ کی جنسے بہت سارے جاب بھی کٹ ہوئے ظاہر ہے چین میں بھی اس کا امپیکٹ ہونا تھا پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ تھا تو اس سطح پہ جو مقامی سطح پہ جو خریدارییں تھی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ضرور دیکھنے میں ہے اور اس کے حوالے سے جو ماہرین نے انہوں نے بڑی تجاویز بھی دیا انہوں نے اس میں بتایا کہ اگر یہ کووڈ کی باوجود اگر آج شارعہ سات فیصد تک آگر جانے کی پروڈکشن موجود ہیں لیکن اگر یہ صورتحال امپروڈ نہ ہوئی یعنی لوکل کنزمشن کی تو شاید یہ ہے کہ کچھ علاقوں تک جہاں پہ یہ پیٹرن دیکھے گئے ہیں خاص طور پہ جو شمال کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ پیٹرن کم نظر ہے اور وہاں پہ جوب کے حوالے سے لوگوں کو کچھ مزید مواقع فرام کرنے کی ضرورت ہے اب اگر تھوڑا دیکھیں یہ فائنٹ کیوں اٹھایا جا رہا ہے چینی ماہرین کی طرف سے کیونکہ اگر آپ چین کی معیشت کو دیکھیں تو وہاں آپ کو دو پیٹرن نظر آتے ہیں اس تو یہ ہے کہ چین جو پوری دنیا کے لئے مسئلوات بنا رہا ہے تاثر یہ ملتا کہ شاید چین ایکسپورٹس کے ذریعے اپنی معیشت چلا رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اس سے بڑی اس کی اپنی جو اپنی معیشت ہے جو اپنی منڈی ہے چین اتنی بڑی پاپولیشن ہے اس کی اپنی منڈی میں جو کنزمشن ہے وہ وہاں کی معیشت میں معاشی شرح نمو میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے تو اسی لئے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس ترقی یہ جو جی ڈی پی میں جو گروت ہوئی ہے اس کو اگر تھوڑا سا لنگ کر کے دیکھا جائے کہ کس طرح ہم نے جو مقامی سطح پہ لوگوں کی کنزمشن پیٹرن ہے اس کو واپس لانے ہیں کہ لوگ وہ چیزیں خریدیں کیونکہ بہت ساری چین کی اپنی جو مصنوعات ہیں وہ خود اپنی منڈی میں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس پر ہم پہلے پروگرام میں بات کرتے رہے ہیں تو یہ وہ ایک اہم نکتہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا خیال ہے کہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی جو جب منی سپلائی ہوگی قویر خرید میں اضافہ ہوگا اس سے شاید اس ٹرینڈ کو بھی چیک کرنے میں مدد ملے گی اب اقتصادی ایک چین کے ایک اقتصادی ماہر ہیں یوشو ان کا یہ کہنا ہے کہ چین میں برامداد پر مبنی جتنی سنتیں ہیں ان میں ناصر ویہ کے شرح بڑی ہے یعنی ظاہر ہے کہ بڑے پرمانے کی جو سنتیں ہیں اس میں بہت زیادہ اس میں پروڈکشن پیٹرن دیکھنے میں اس میں منجائش ابھی بھی موجود ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کوویڈ ویکسن آنے کے بعد چینی مسنوات کی طلب میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ویکسن آئے گی لوگوں کے ضرورتیں بڑھیں گی ڈیمانڈ بڑھیں گی اور چین اگر بہت ساری ملنیوں کو یہ چیزیں اپنی پروڈکشن سپلائی کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے اس ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے کے ساتھ بہت بڑا ایک یہ پیدا ہوگا کہ اس میں سپلائی سائیڈ اور مضبوط کی جائے یعنی پروڈکشن کو اور آگے لے کے جائے انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے انہوں نے بھی ایک اور ذرا تھوڑا سا احتیاط کے پہلو سے بات کی ہے کہ اس سارے عمل میں دیکھنا یہ ہے کہ چینی حکام جو ہیں چینی جو مقامی انتظامیاں ہیں باقی جو بینکس ہیں وہ چھوٹی کمپنی اور چھوٹی سنتوں کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتے ہیں جیسا کہ شروع میں انہوں نے ان سنتوں کو بڑی پروٹیکشن دی یعنی بینکوں کو کہا گیا کہ ان کے لیے ایک لیکوڈیٹی پروائیڈ کریں کہ ایسا کوشن دیں جس سے کہ وہ اپنا آپ کا اپنا پہیہ چلانے کے لیے روائیو کرنے کے لیے آسان شرائط پہ کرزے لے سکیں اب یہ خدسہ ظاہر کے جرح اگر ان پہ وہ توجہ تھوڑا سا کم ہوئی تو اس تناظر میں یہ خدسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ چھوٹی جو سنتیں ہیں اور جو کمپنی ہیں ان کے مالی مسائل بڑھیں اور شاید وہ اگر کردہ نہ آدھا کر پائیں تو اس سے مقامی سطح پہ بینکوں پہ مقامی اور علاقائی بینک جو ہیں ان پہ تھوڑا سا دباؤ آسکتا ہے کہ ان کا بہت سارا پیسہ بیک ڈیک میں جائے تو یہ وہ ظاہر ہے ماہرین جب تجزیاں کرتے ہیں تو دونوں سائید کو وہ لے کے چلتے ہیں اور ویسے بھی کوئی بھی معیشہ ظاہر ہے اس کا ایک ہیومن انگل ہوتا ہے ہیومن پہلو ضرور ہے اور چین کی جو کومننس پارٹی ہے اس کا بھی اپنا ایک جو منشور یا جو اس کا نکتہ اہم نکتہ وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ترقی کے سفر میں تمام لوگ نہ صرف چینی بلکہ دنیا کے باقی جو ممالک میں جو ترقی تذیر ممالک ہیں ان کو بھی اس کے سمرات وہاں تک پہنچئے تو اس حوالے سے یہ جو ماہرین کی رائے ہیں وہ بڑی درست معلوم ہوتی ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے ایک اور ماہرہ انہوں نے اس پہ ایک اور ایک بیلنس تجزیہ اور طریقے سے دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکل ان کا بھی یہی تھوڑا سا کم امبیش یہی ہے لیکن انہوں نے ساتھ ایک پریپوزیشن بتائی ہے ایک سیچویشن ایمیلیسز کر کے بتایا یہ ہانگ ہوا ایک اور چین کے ماہر ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ ایک پریپوزیشن دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بڑے پیمانے پہ یعنی جو یعنی جو آؤٹپوٹ ہے یا جو اپسٹریم میں جو سیکٹر کام کرنے بڑی انڈسٹری اگر اس میں یہ ترقیق عمل اور سفر جاری رہتا ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہیں اور چین انٹرنیشن ڈیمانڈ پوری کر کے ایکانومی بڑی تیزی سے آگے آگے جیسے ابھی سو کرب یوانڈ سے آگے جا چکی یہ ٹرینڈ اگر جاری رہیں تو ان کا خیال ہے کہ ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ یعنی نیچے سے تک بھی اس کے اثرات ہوں گے اور اگر نیچے تک اس کے اثرات ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے جتنی بھی دنیا کی اس وقت کرونا سے متاثر ہونے والی مارکٹیں ہیں ان میں اگر مشکلات ہیں لیکن چین نے اپنے اندر ان مشکلات کو سامنے رکھتے اور ابھی بھی وہاں پہ خدشات چونکہ موجود ہیں بہت سارے علاقوں میں چونکہ بھی بھی چونکہ محتاط طریقے سے چلا جا رہا ہے تاکہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس سے بچا جا سکے تو اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بڑے لیول پہ انٹرنیشنلی یہ صورتحال ہوگی تو نیچے جو برامداد کے مبنی سنتیں ہیں ان کا پیداواری عمل نیچے تک اثر اداز ہوگا اور یہ ہوگا کہ نیچے مقامی سطح پہ جو کام کرنے والی کمپنی ہیں ان میں اس کے جب اثرات جائیں گے تو اس میں خریداریوں کو یعنی جو لوکل جو کنزمشن پیٹرن ہے ان کو ریوائیو کرنے میں ایک بڑی مدد ملے گی لیکن اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل جڑا ہوا ہے کہ اگر پالسیوں کو ہم مربوط طریقے سے جس طرح ابھی ایک سوچ پائی جاتی ہے چینی لیڈرشپ میں کہ کس طرح ہم نے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنا ہے اور صرف اس کو بزنس انگل سے نہیں دیکھنا بلکہ ہیومن انگل سے دیکھنا ہے تو اس حوالے سے ہم کا خیال ہے کہ صورتحال شاید تھوڑی سی آگے جا کے بہتری کی طرف جائے اور لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اس طرف توجہ ضرور دینی پڑے گی کہ کس طرح ہم چین کی جو قیادت اس طرح سوچتی ہے کہ نیچے کی سطح تک جو امپیکٹ ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے بلکہ ٹھیک اور تاکہ اس کا جو اس کے جو سمرات ہیں وہ نیچے سطح تک بھی پہنچ سکیں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ شفقت مونیر صاحب گفتبون سے وہ رہی ہے ساتھ دیجئے گا جی ویلکم بیک اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ چین جو ہے اس کی اکانومی اور اس کی جی ڈی پی گروت سے متعلق جو حوصلہ اپسا خبریں آئیں ہیں اس کے بارے میں تو جو ماہرین ہیں جو اقتصادی امور پہ خاصی گہری نظر رکھتے ہیں ان کا بھی آپ نے حوالہ دیا ان میں سے ایک جو ماہر ہیں انہوں نے ہونگ ہاؤ انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا وہ نظر آئے گا تو یہ اس سال میں اور بھی زیادہ یہ اصل میں تھوڑا سا یہ تسلسل دیکھنا پڑے گا کہ چین کی جو جی ڈی پی گروت ہے اس کا اگر ہم بیس سالوں کا اگر میں گرافت دیکھ رہا تھا سامنے نظر دڑائیں تو دو ہزار ایک میں یہ جی ڈی پی گروت کی جو شرعہ تھی یعنی اس وقت جب شروع ہوا تو گیارہ اشارہ ایک فیصد پہ چلی دیکھی گئی یہ گروت بڑھ کے اگر آپ تھوڑا سا اس کو دس سال اور لے جائیں دو ہزار گیارہ میں تو یہ اٹھالیش اشارہ آٹھ فیصد تک چلی گئی تھی اور اب اگر اس کو ہم دو ہزار بیس میں اگر دیکھنے جہاں کلوز رجل جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک سو ایک اشارہ شہ فیصد گویا کہ گوزتہ بیس سالوں میں چین کی جو جی ڈی پی ہے اس میں نو گناہ اضافہ ہوا ہے تو یہ ایک تسلسل ہے ایک ترقی کا جو ایک موڈل ہے اس کا کہ چین نے کس طرح اپنے لیے ایک حدف طے کیے اس کے بعد اس کی منزلیں عبور کرتے گئے اور پوری یعنی جو چینی قیادت ہے چین میں جو ایکسپرٹس ہیں چینی عوام ہیں بینتکش ہیں جتنے بھی وہاں پہ طبقات ہیں وہ تمام لوگوں نے مل کے اس گروت کو ایک قوم کے طور پہ اس سطح پہ لے کے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیس سال کا جو ریکارڈ اگر پوری دیکھیں باقی ملکوں کی گروت اس شرح سے ہمیں نظر نہیں آئے گی تو یہ تو ظاہر ہے اگر اس ٹرنڈ کو دیکھتے ہوئے دیکھیں تو کووڈ کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پورے سال دوزار بیس میں دو اشاریہ تین پرسنٹ کی صرف اس سے ایک سال کی گروت نظر آئے جس کو کہ مائنس میں سمجھا جا رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح صورتحال بنی اور کیا یعنی پیٹرن سامنے آئے جس کی ابھی بھی گنجائش ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو امریکہ نے ایک ٹاکیس دیا اسٹیمولس اس کو کہتے ہیں ون پائن نائن ٹریلین ڈالر کا کہ انہیں اس طرح اردیمانس ہوں گی آپ کووڈ کے حوالے سے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یا ان تک کنزمشن آئیٹم پہنچانے کے لیے اب یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے ماہرین کا خیال ہے کہ چین نے کہ ایک بہت بڑا حصہ اس طلب کو پورے کرنے میں بھی ہوگا یعنی ظاہر ہے کہ جتنی بڑے پیمانے پر پروڈکشن انڈسٹری اس وقت ثابت ہوئی ہے چین کے پاس ہے جو ہم نے یہ پورے حصہ دیکھا جتنے بھی اقتصادی جائز سامنے آئے اور جو گروت کے فگرز ہمارے پاس ہیں چاہے وہ کسی بینک کی طرف سے ہوں یا ایمیس کی طرف سے ہوں تو یہ سارے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دیمانڈ میں ظاہر ہے کہ چینی مصنوعات جو ہے بارل ان کی اپنی ایک گنجائش ہوگی اسی طرح ساتھ ہی چین کی جو اپنی گھریلوں سطح پہ جو لوگوں کی جو شاپنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا وہ جو سلو ڈاؤن ہوا اس کو واپس لانے میں کس طرح کی پالیسی سامنے آتی ہیں اور اسے ظاہر ہے ماہرین اس کو ایک چیلنج بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے جو اقتصادی پالیسی ہوگی یا اس کو ریکاوری پلانس کہہ لیں چین کے کوویٹ کے حوالے سے عوام کے لیے اس میں اس پہلو کو بڑا خاص طور پر مددہ نظر رکھنا ہوگا کہ جو domestic consumption ہے ان کو بڑھانے کی طرف تو ہو جائے دیں چھوٹی سنتیں ہیں ان کو پیداواری عمل میں شریک کریں اور خاص طور پر یہ ہے کہ جہاں subsidize کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر جو domestic consumer industry ہے اس کو بھی subsidize کرنے کی تجاویز سامنے آئی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ معیشہ جب ترقی کر رہی ہوتی ہے تو اس کے سمرات جو ہیں وہ جب تک عوام تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے اس کے میار کو دیکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ترقی کتنی آگے تک sustainable ہے تو sustainability کا سب سے important پہلو ہے کہ اس کے impact جیسے ایک ماہر نے کہا کہ trickle down نیچے تک کے اثرات جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک پتا نہیں ہوگا تو یہ 2020 میں ایک اور point ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جی جی وہ ہے agriculture زاکر میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا جی آپ بیسے کوئی specific پوچھنا چاہیں تو وہ کر لیں وہ یہی کہ بڑی حیرت کی بات مجھے یہ لگ رہی تھی جب یہ سارا میں نے اس کو پڑھا تو وہ یہ کہ agriculture میں بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ bumper harvest ہوا ہے اجناس جو ہیں ان کا خاص طور پر اور جو کون ہے اس کا تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ ہے کہ جب سب کچھ ہی ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں یہ والا سیکٹر جو ہے اس میں بھی اتنی زیادہ growth ہے دیکھیں بات یہ کہ جیسے ہم نے industrial growth میں دیکھا اسی طرح agriculture growth ہے اس میں بھی جو چین کی policy رہی ہے انہوں نے اپنی جو labor یا working class یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ حضرات کے شعبے سے منسلکوں یا صرف سے انہوں نے ان کو ایک تو بیماری سے محفوظ رکھا دوسرے یہ کہ ان کو کوشش کی کہ جتنی production ہو رہی ہے اس میں ان کا حصہ زیادہ زیادہ اور وہ تاکہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے جب ایک statement وائبل working force ہوگی تو ظاہر ہے یہ سارے record اس وقت بنتے ہیں اب ایک covid کے حوالے سے جو ایک اور خطرنا کیا جو خدشات ہیں وہ سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں شاید food insecurity کی صورتحال پیدا ہو کیونکہ ظاہر ہے غلہ اس طرح نہیں ہو سکا یا ترسیل اس طرح نہیں ہو سکی covid کے جیسے تو لگن یہ کہ چین میں کم از کم اس حوالے سے ان کو اپنی جناس اتنی ملی ہیں کہ ان کو شاید ہی اس قلت کا یا insecurity کا سامنہ ہو تو اُو پھر نا صرف یہ کہ ذراعت خود وہاں کے لوگوں کے حوالے سے importance ہے اس کی بلکہ یہ کہ جو سنتی ترقی میں جو agriculture sector کا بھی کردار ہے اس کو بھی اس نے میچ کیا ہے یعنی اگر کہیں کپڑے کے حوالے سے کوئی چیز جوڑی ہے تو obviously وہاں پہ غرات کا بھی کوئی نہ کرول ہے کہیں اگر food processing کی بات ہوئی ہے یا food supplies کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی زائرک agriculture sector کا کردار ہے کہیں اگر کسی اور حوالے سے تو اگری businesses بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ connect ہوتے ہیں صدرتی ترقی کے ساتھ تو اس لئے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک اس کا بھی کردار ہے جس کو ہم ignore نہیں کر سکتے اور پھر اب آپ یہ دیکھیں جو تجزیع چینی ماہرین بھی کر رہے ہیں اقتصادیات کے حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ ابھی تک آپ اور ہم بھی یہ پروگرام میں بھی بات کرتے ہیں کہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے لیکن ایک چینی ماہر گیس زادان جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چین میں یہ استعداد بھی موجود ہے کہ اب امریکہ کے مقابلے میں شاید بڑی تیزی سے number one معیشت کی جانب بھی وہ پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا انہوں نے وہی دو پائنٹ جس کو ہم نے شاید اپنے انٹروں میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی صحت اور معیشت کو ساتھ چلانے کی جو چینی ماہرین کی کوششیں تھی وہ شاید اس کا سبب بنی ہے جنہوں نے کووڈ میں نہ صرف یہ کہ صحت کے مقابل مقابلہ کیا بلکہ معیشت کو بھی جاری و ساری رکھا اب دوزار انیس تک اگر دیکھیں فگر تو چین کی جی ڈی پی امریکہ کی اس وقت کی جی ڈی پی 664 نو فیصہ تھی دوزار انیس انیس میں دوزار بیس میں تو وقت ہے کہ شاید یہ کووڈ کی جیسے شاید کم ہو لیکن چونکہ وہاں مزید اضافے کی گنجائش ہوئی تو اب یہ ہے کہ اس کو امریکہ کی جی ڈی پی سے اس کا معاظنہ کریں اب وہ 75% تک پہنچ چکی ہے چین کی جی ڈی پی ٹھیک ہے بطور دنیا کی دوسری معیشت اب آگے اگلے دس سال اور اگر دیکھیں جو میں نے آپ کو یہ فگرز بتائیں دوزار ایک سے دوزار بیس تک کے جو جی ڈی پی کے دیس سال کی جو گروت ہے ان پیٹرنس کو اور وہاں کے یہ جو وہاں کی جو ہائی لیول پروڈکشن کی جو پیٹرنس ہیں یا جو وہاں پہ اس کی کپیسٹی موجود ہے اس کو دیکھ کے اگر آئندہ دس سال کا اگر دیکھیں تو ظاہر یہ 75 سے 100 فیصد تک یا اس سے بھی آگے پہنچنے کے امکانات تو موجود ہیں تو لہذا یہ مذہب دعویٰ چینی ماہرین کی طرف سے میرا خیال ہے کافیت تک حقیقت پسندانہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ امریکہ کی جی ڈی پی کو میچ کر دے یا شاید اس سے آگے چلے جائے اور ایک پرلل ایک بڑی یعنی نمبر ون اکانومی کے طور پر شاید اس کے ساتھ ہو یا اس سے آگے ہو جائے تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک معیشت کے اندر ایک گنجائش کی وجہ سے ہوتی ہے اگر معیشت میں گنجائش کم سے کم ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس سطح پھر اس کو سوچنا بھی بہت مشکل ہوگا لہذا ماہرین کا جو یہ خیال ہے وہ اس حوالے سے بہتر ہے لیکن اگین وہی جو خرچات کی بات ہے کہ کسی اب تک ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے چینی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ماہرین بھی اگر ان کا بھی تھوڑا تجزیہ لینے تاکہ مزید بات کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ایک اور اقتصادی ماہر کی میں رائے دیکھ رہا تھا وہ ایلیسا گارسیا انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ چین کی جی ڈی پی میں واقعی اس میں کوئی شک نہیں کے بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور اس میں موجود عدم توازن جو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنی عدم توازن انہوں نے وہی اسی نکتے کو اٹھایا کہ جو دومیسٹک کنزمشن اور لوگوں کی چھوٹے لیول کی جو خرچے خریداری ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے انہوں نے وہاں کی قیادت کو مشوہ یہ دیا ہے کہ وہ گریلی سارفین کے لیے خصوصی پیکج دیں جیسے باقی دنیا کے ملکوں میں اور یقیناً ظاہر ہے چینی قیادت جو ہے اس پہ ان کی نظر ہوگی کیونکہ یہ مسئلہ تواتر کے ساتھ نہ صرف انٹرنیشنل ماہرین اٹھا رہے ہیں بلکہ خود چینی ماہرین نے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے تو میرے حال ہے کہ اس طرف وہ دیکھیں گے پھر جو ایسیٹس میں جو انویسمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاری ہے کہ اس کی مد میں بھی جی ڈی پی کی رشو کے حساب سے شاید اضافہ نہیں ہوا اضافہ ہوا ہے یعنی ایسیٹس میں انویسمنٹ ہوئی ہے لیکن شاید جی ڈی پی کی جو یہ گروت ہے جس کا ہم بھی ہم ذکر کر رہے ہیں شاید وہ اس کے حساب سے اتنے فیصد اضافہ نہیں ہوا اور خاص طور پر مسنوات یعنی جو منفیکشننگ سیکٹر ہے اس میں ایسیٹ بیلڈنگ یعنی فیکٹری نئی بننے میں بیلڈنگیں نئی بننے میں اس میں شاید مزید گروت کی ضرورت ہے اور اگر یہ اس کو آگے جانا ہے تو شاید یہ مشورہ بھی دیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ اس سلسلے میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ جو منفی رجانات آئے ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے ایسیٹ میں انویسمنٹ کے حوالے سے ان کو دور کیا جا سکے ریال اسٹیٹ کی بھی بات ہوئی کہ ریال اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ضرور ہے لیکن یہ اس وقت تک اس کے نیچے تک اثرات جانے میں دیر لگتی ہے جب تک کہ نیچے لوگوں کی جو کنزمشن پاور ہے اس میں یعنی خریداری کی جو قوت ہے اس میں اضافہ نہ کیا جائے تو اب آپ ایک یہ بھی اور ایک اور چیلنج جو انٹرنیشنلی میں سمجھتا ہوں یہاں چین کے لیے آئے گا وہ ہے ٹریڈ سرپلس کا اب چین کا جو ٹریڈ سرپلس ہے وہ دنیا کے بیشتر مالک سے آگے بہت اوپر جا رہا ہے اب یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے غالبا شاید اگر آپ یہ دیکھیں اس تناظر میں امریکہ اور چین کی جو اقتصادی یہ جنگ چلتی رہی ہے لفظی یا ویسے پریکٹیکلی بھی اس میں بھی اس کا اندیا ملتا اور پھر آسٹریلیا کے ساتھ بھی یہ بھی جو شروع ہے ریسنٹلی ٹریڈ میں ان بیلنسز تو یہ جو ٹریڈ پلس کا سر پلس کا ایشو ہے یہ بھی میرے حال ہے کہ ایک چیلنج کے سور پر سامنے ہوگا اور یقیناً چینی قیادہ جو ہے اس کو بھی سامنے رکھے گی اور ایک جس تیزی سے گروت کا عمل جا رہا ہے اس کو ایک بیلنس گروت کے ساتھ لنگ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو انگیج کرے گی پوری دنیا کے ساتھ جیسا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ تو ملٹی لیٹلزم کے تیزی انگیج کرنے کی پولیسی پہ ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں مشکلات ہیں اس مشکلات کو کیسے دیکھا جائے گا خاص طور پر امریکہ میں جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس میں کیا صورتحال ہوتی انڈیکیشن تو شاید یہی ہیں کہ اگر امریکہ سیج تھوڑا سا اگر سوفٹ ہوا تو ایران اور میڈلیس کے حوالے سے شاید ان کی پولیسی میں کچھ بہتری ہو لیکن چین اور روس کے حوالے سے تو جو ان کے ازائم لگتے ہیں وہ تو شاید اسی طرح کی مخاسمت کی نویز سنا رہے ہیں جو یقیناً پورے عالمی تجارت کے لئے کوئی بہت شاید خوش آئین نہیں ہوگا بہرحال یہ ایک چیلنج ضرور ہوگا ٹریٹ سرپلس کا اور چین ظاہر ہے چینی کی عادت اس پر بھی غور کرے گی اور یہی کچھ مہارین نے ان کو تجویز بھی کیا ہے خود چین میں بھی چونکہ ابھی کوویٹ ملکل یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ختم ہو گیا تو وہاں میں بھی یہی تھوڑے سے خدشات موجود ہیں کہ کس طرح محتاط طریقے سے آگے بڑھا جائے کہ اس صورتحال سے ایسی پولیسییں سامنے آئیں جس سے نہ صرف مقامی سطح پہ مقامی سنتیں اپنے آپ کو بہتر کر سکیں اور گریلو ڈومیسٹری کنزمشن جو ہیں پیٹرن وہ بہتر ہوں اور دنیا کے ساتھ جو چیلنجز ہیں جو مقابلہ ہوگا جو ٹریڈ ہوگا اس میں کس طرح اور پھر ٹریڈ کو ڈیویلمنٹ کے ساتھ لنک کرتے ہو جو چین کی پولیسی اس کو کیسے لے کے جائے جائے گا جبکہ سفری پہ بننی ہے اور بہت ساری مشکلات ابھی سامنے ہوں گی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو فیوچر میں ابھی پولیسی کے حوالے سے ابھی شاید واضح ہوں گی اچھا تو اب چونکہ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ اگر گلوبل پارس کی بات کریں تو اس میں تھوڑا سا ابھی بھی کچھ کوششن مارکس ہیں کہ آگے چل کے صورتحال کس طرح سے کتنی واضح ہوگی اب کل ہی وہ پاور باقاعدہ طور پر شفٹ ہو جائے گی ایک صدر جو ہے ڈانلڈ ٹرامپ وہ اپنی مدد پوری کر رہے ہیں اور دوسرے صدر ہیں جو باڈن امریکی صدر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس منصب پر آ جائیں گے فورس ہی کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ اس سے مجھے یاد ہے کہ ہم نے انہوں نے جو اپنے اپنی کابینہ کے لیے جو لوگ منتخب کیے تھے اس پر بھی ہم نے خاصی ڈیٹیل میں بات کی تھی اس تناظر میں جو باڈن کی اس پیکن چوز والی جو اس کو مکانی تھی وہ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو تو انٹرنیشنل ریوائیول کی بات ہے فورن پالیسی کے حوالے سے ان کو بہت ساری جگہ جہاں صدر ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ کو بیک فوٹ پر جانا پڑا انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوں یا کوئی اور کمیٹمنٹس ہوں ان سے پیچھے جانا پڑا وہاں تو ان کو واپسی کا راستہ ڈھوننا پڑے گا چاہے وہ ایمیگریشن کا ایشو ہو ایران کے معاملے میں بڑی حد تک اور چین کے ساتھ بھی ان کو ایک حد تک جا کے باتچیت کا ایک راستہ ضرور رکھنا پڑے گا کیونکہ چین کی جو ایکانومی ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا جو فگرز یعنی جو ڈیٹا سامنے آیا جو ڈیٹا ہم نے ابھی پریزنٹ کیا اس کی روشنی میں تو ظاہر ہے کہ چین جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے تو وہ شاید نہ روک سکے باتچیت کر کے کم از کم یہ کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے تو شاید میرا خیال ہے وہ کسی حد تک انگیج ضرور کریں کریں گے چین کے ساتھ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا یوٹرن ہو اور چین اور روس کے ساتھ ان کو ایک دم سے کوئی بہت زیادہ قربت کیا ساتھ کیونکہ تعلقات میں اتنی حد تک خرابی پیدا کر دی گئی ہے جانے والی انتظامیہ نے آنے والی انتظامیہ کے لیے شاید بہت زیادہ بیک فٹ پہ جانا فوری طور پہ شاید مشکل ہو لیکن جب مسائل ہوں گے جب خود کووٹ کی سیچویشن کی وجہ سے بہت سارا ڈیپینڈ کرنا پڑے گا انٹرنیشنل مارکٹ پہ اور چین کی طرف سے آنے والی سپلائز پہ تو ہو سکتا پھر اس طرف بھی باتشیت کی کوئی گنجائش نکلے برکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور آپ کے تجزیہ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رسنز یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام اور ہمارا ساتھ ٹیلفون لائن پہ موجود رہے سینئر تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر شفقت منیر صاحب اور گفتگو جو ہوئی اس میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو بھی ملتی ہے سمجھنے کو بھی ملتی ہے کہ مشکلات اور پریشانیاں جو بھی ہوتی ہیں انہی میں سے کرائسز میں سے آپوچنڈیز جو ہیں وہ نکلتی ہیں بس انہیں اویل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جین نے کوویڈ جیسے کرائسز میں رہتے ہوئے بھی یہ ثابت کیا کہ ان کی اکانومی جو ہے اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ اس سارے کا بوجھ بھی اٹھا سکے اپنا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان زندگی شرط ہے اور اگر سے اتنے اجازت دی تو میری اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات آٹھ پجے جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی موت آج نہیں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر خدا پامان